اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر مقرب اشعہ ازان ہو رہی ہے ایسا کرتے ہیں پہلے مزے جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں ہاں اجمل اس بھائی کو بھی ساتھ بلا لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ہاں تم چیز کہہ رہے ہو اس کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں ہاں ہاں چلو بھائی صاحب نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ ایسا کریں آپ تھوڑی دیر کام بند کرتے ہیں چلے نماز پڑھنے چلتے ہیں کام ضروری نہیں ہے نماز بہت ضروری ہے ہاں بھائی صاحب اگر آپ اللہ کو یاد رکھو گی وہ اللہ آپ کو بھی یاد رکھے گا ارے جو جو بھائی صاحب میرا دماغ نہ خراب کرو پہلے ہی کام کی تنی ٹینشن ہے ارے بھائی صاحب آپ یہ کسی باتیں کر رہے ہیں آپ نماز کو کیسے ٹھکرا سکتے ہیں بھائی صاحب آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا آپ اپنے لئے نماز پڑھ رہے ہیں میرے پیسان نہیں کر رہے آپ میں نماز نہیں پڑھ رہا اس کا میں خود جواب دا ہوں آپ جائیں اپنا کام کریں عجیب بات ہے یار ہم آپ کو اللہ تعالی کی نماز پڑھنے کے لئے کہہ رہے ہیں کیوں غلط کام کرنے کے لئے نہیں کہہ رہے جو آپ ہم پر غصہ کر رہے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ چلو مقرب نماز کا ٹائم ہو گئے کہیں نماز قضا ہی نہ ہو جائے ہاں چلو پڑی ہے مولوی کچھ اللہ کے نام پہ دے دے مولا تیرے بچوں کو سلامت رکھے یا اللہ وہ اس سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو تُو نے مجھ سے میرا سارا کاروبار چھین لیا اور آج مجھے اپنا پیٹ پالنے کے لئے بھیک مانگنا پڑ گئی ہے بھائی صاحب نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ ایسا کریں آپ تھوڑے دیر کام بند کرتے ہیں چلے نماز پڑھنے چلتے ہیں ارے جو جو بھائی صاحب میرا دماغ نہ خراب کرو پہلے ہی کام کی اتنی ٹنشن ہے یا اللہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرا سارا کچھ برباد کیوں ہوا ہے میں نے تیری نماز کو ٹھکرایا ہے سچ کہتے ہیں کامیابی صرف نماز میں ہے اور جو لوگ نماز کو تارک کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ارے بھائی صاحب کھانا تو کھلا ارے بھائی صاحب میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا آپ لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے کیوں بھائی صاحب سب خیر تو ہے بس بھائی صاحب کچھ عرصہ پہلے آپ نے مجھے نماز کی دعویٰ دی تھی اور میں نے آپ کو انکار کیا تھا بس تب سے میری زندگی خراب ہو گئی ہے میرا سارا کروبار ختم ہو گیا ہے اور تب سے میں مجبوراً بھیق مانگ رہا ہوں دیکھیں بھائی صاحب اگر آپ اللہ کی نماز سے دور بھاگے گے تو کامیابی آپ سے دور بھاگے گی جی بھائی صاحب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی عبادت بھی کریں بالکل بھائی صاحب مجھے احساس ہو گیا ہے آج کے بعد میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی عبادت بھی ضرور کروں گا آج کا انسان سارا دن اس لالچ پہ رہتا ہے کہ تھوڑا اور کام کر لوں تو تھوڑا زیادہ پیسہ کمال ہوں گا نماز کے لئے ٹائم نہیں نکالتا خدارہ اپنا کام بھی ضرور کریں لیکن جب اللہ کی طرف سے نماز کا پیغام آئے تو سارا کام ترک کر کے مسجد کی طرف لپکیں اللہ پاک ہر مسلمان کو پانچ وقت کا نمازی بنائے آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی شیئر کرنا شکریہ موسیقی